بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپاؤنٹ تو اس میں اشارہ تو سمجھ میں آ گیا نا انٹیروگیٹیو پروناؤنس یعنی ایسے پروناؤنس جو سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور قرآن مجید میں کافی سارے یہ استعمال ہوئے ہیں جیسے ما یا مازہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا؟ ما اسموں کا اصل میں یہ ہے اسموں کا اسموں کا کا مطلب کیا ہے؟ تیرا نام یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب ایدافی تو یہ حمزہ تل کیا ہے؟ وصل ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسموں کا تیرا نام کیا ہے؟ دوسرا ہے من کون من کا مطلب ہے کون یعنی ہو من ربوں کا یہ من کئی قسم کا ہے ایک وہ ہے جو انٹیروگیٹیو پروناؤن ہے یعنی کون کے معنی میں آتا ہے ایک من عسو Jew جو کے معنی میں آتا ہے ماو بھی اسم معصول کے معنی میں آتا ہے ما نفی کیلی بھی آتا ہے چیچے؟ تو یہ ذئن میں رکھنا ہے ایک ما وہ ہے جو انٹیروگیٹیو پروناؤن کے طور پر آ رہا ہے کیا کے معنی میں but کے معنی ایک ماہ نفی کیلی آ رہا ہے ایک ما اسم напрسول کے معنی میں آ رہا ہے جو کے معنی میں اسی طرح سے ایک من جو ہے وہ انٹیروگیٹیو پروناؤن کے طور پرے unsettی ہے؟ طور پر آ رہا ہے ہو کے معنی میں کون کے معنی میں اور ایک من جو کے معنی میں بھی آتا ہے اس میں محصول کے طور پر کیفہ کیسا ہے حالوں کا آپ کا حال ایو یا ایون جو یا وچ کے معنی میں ایو راجولین یہ مضاف آتا ہے ایون کیا آتا ہے مضاف اس کی معنی سے کیا آتی ہے اییتن ایو راجولین کون سا آدمی اییتو امرات ام کون سی عورت اور یہ کون سا حمزہ ہے حمزت الوصل تو یہ کیا بن جائے گا ایی تم رات ایون کی معنی سے اییتن کم کتنا how much کم کم کالا من یہ آگے ہم پڑھتے ہیں کم کالا من اندہ کا تیرے پاس کتنے کالم ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس کیس کو آگے ٹھیک ہے ابھی بس کم کا مطلب کتنا این این کہاں این اللہ کیا ہوگا اللہ کہاں ہے این اللہ کیوں آئے گا اب بتائیں ایسے تو نہیں نمیدیو سٹینڈر 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 پرنسپل کیا ہے بتائیں آپ کہیں جی رفع میں ہے اس کی وجہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو ویسے کیا ہے مبتدار رفع میں ہوتا ہے خبر رفع میں ہوتی ہے جی انا فرامویر کہاں سے قرآن میں ہے نا کہ حضرت مریم کو حضرت زکریہ نے کیا کہا تھا ہاں وہ جو پھل جو ہے نا کیا کہا تھا انا انا لکی حاضر کہاں سے انا کہاں سے لکی آپ کے لئے حاضر یہ یہ پھل آپ کے لئے کہاں سے آتے ہیں from where last ہے ایان کب when تو قرآن میں کہا ہے قیامت کے بارے میں ایان مرسا ایان کب ہوگا مرسا 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 اس کا لنگر انداز ہونا جیسے جہاز جو ہے بحری جہاز اس کا کیا مطلب ہے بحری جہاز کے لنگر انداز ہونے کا جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو رسوں سے آپ بان دیتے ہیں کھونٹوں سے تو ایان مرسا کب ہاں قیامت کب قائم ہوگی اس معنی میں کب یہ زندگی کا جو جہاز چل رہا ہے یہ رک جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو بحری جہاز سے تشبیح دی نا یہ دنیا کو کہ کب یہ دنیا کا نظام یہ جو چل رہا ہے یہ رک جائے گا ایان مرسا ٹھیک ہے جی یہ ہے اسماعی استفام جب یہ مفرد ہوں اب بعض وقت اسماعی استفام جو ہے وہ مرقب جاری کی صورت میں بھی آتے ہیں کم کالا من میں تو اصل میں ہے یہی ہے نا ہاو مینی ہے نا دوسرا ہے کہ اسماعی استفام جو ہے وہ مرقب جاری کی صورت میں استعمال ہوں جیسے لما یا لمازا ٹھیک ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہاں ما اور مازا تھا من این کہاں سے من سے این کہاں من این انتا کیا ترجمہ ہوگا تم کہاں سے ہو الامتہ کب تک ممہ کس چیز سے ممہ اصل میں کیا ہے من پلسما کس چیز سے امم ان پلسما امم یتسالون امم یتسالون یہ امم کو امم بھی لکھتے ہیں علیف کے بغیر ممن ممن من پلس من جس سے ممن الائین کہاں کو بکم کتنے میں با میں کم کتنا کتنے میں پہلے ہم نے پڑھا کہ اسمائی استفہام جب مفرد ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا اسمائی استفہام جب مرقب جاری کے طور پہ آتے ہیں تو ان کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں تیسرا ہے ان کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں آگے ہیں تفصیل سے کم کا استعمال کم دو قسم کا ہے ایک کم استفہامیہ کہلاتا ہے اور ایک کم وہ ہے جو خبریہ کہلاتا ہے کم استفہامیہ جو ہے اس کا اسن یعنی اس کے بعد جو سماتا ہے وہ واحد ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے واحد ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے جی منصوب نصب سے یہ نصب میں ہوتا ہے اور ناکرہ ہوتا ہے کم خبریہ یہ واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے دونوں صورتے ہو سکتے ہیں کم درہمن انفکتا کم درہمن کتنے درہمن انفکتا تو نے خرچ کیے یہ دیکھیں یہ کیا آ رہا ہے واحد نصب میں اور ناکرہ کم من درہمن کم من درہمن انفکتو یہ کیا ہے واحد اور حالت جرم اب ترجمہ کیا ہوگا کم من درہمن کتنے ہی درہمن میں نے خرچ کر ڈالے خبریہ کتنا پیسہ میں نے خرچ کر دیا اب بجان نہیں کہتے آپ کو کنے پیسے لا چھٹے توڑے تھے یہ کم خبریہ کتنے ہی درہمن میں نے خرچ کر ڈالے کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیرت یہ کون سا کم ہے کم خبریہ کتنی ہی چھوٹی جماعتیں کم من فئت قلیلت کم من فئت قلیلت غلبت فئتا کسیرت کم من فئتا کم من فئتا چھوٹی جماعتیں غلبت غالب آگئیں فئتا کسیرتا بڑی جماعتوں پر من انساری من کیا ہے کون انساری میرا مددگار کون ہے میرے مددگار اللہ کی جناب میں اللہ کے رستے میں اللہ کی طرف جاتے ہوئی مطلب اللہ کے رستے میں من کون ہے انساری انسار کیسے کہتے ہیں مددگار یہ جمع ہیں انسار جیسے قول ان کی جمع اقوال جمع مکسر کا سیگھا ہے انسار ناصر ایک مدد کرنے والا انسار بہت زیادہ مدد کرنے والے انساری میرے مددگار کون سا مرقب ہے یہ مرقب ادافی تو من کون ہے انساری میرے مددگار اللہ کی طرف یعنی اللہ کی طرف بڑھتے ہوئی ہے کون میری مدد کریں گے اللہ کی دین پر چلتے ہوئی ہے حرد عیسیٰ نے کہا تھا یہ کون سا جملہ ہے جملہ اسمیاں کہیں گے نا اس کو اسم سے شروع ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے استفام بھی تو اسم ہے نا جملہ اسمی ہو گیا نا اسم مبتداء کون سا ہے خبر کون سا ہے جی کچھ بھی بتا دیں خبر بتا دیں نہیں نہیں حرف استفام حل ہے حل ہے حل یہ حرف ہے حمزہ استفام یہ حرف ہے ایک ہے اسم استفام ایک ہے حرف استفام دونوں فرق ہیں دونوں کی لسٹ جدہ ہے اسمائے استفام ہے حرف استفام ہم نے جملہ اسمیاں میں ڈسکس کیے تھے حل اور حمزہ استفام ٹھیک ہے یہ دو ہی ہیں سر ہاں یہ دو ہی ہیں ما حازہ ایک بات اہم ہے ما حازہ کیا درجم ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے اب بتائیں یہ کیا ہے بھئی یہ بتائیں نہیں یہ کیا ہے مرکب ادافی ہے توسیفی ہے مرکب جاری ہے کیا ہے یہ جملہ اسمی ہے اسم مبتدا کیا ہے مبتدا کسے کہتے ہیں چلیں بتائیں نہیں یہ غلط ڈیفنیشن یاد کیا ہے جس سے جملے کی ابتدا ہو یہ آدھی ڈیفنیشن ہے جی میں نے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی لکھوائی تھی وہ کیا تھی یہ تو ایک بات ہوئی کہ جس سے جملے کی ابتدا ہو اور اس کے بارے میں خبر دی جاری ہو اور جس کے بارے میں خبر دی جاری ہو اس کو مبتدا کہتے ہیں خبر کو خبر کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جاری ہو اس کو کیا کہتے ہیں مبتدا اب مجھے بتائیں اس میں خبر کیا ہے چلیں اردو کی جملے میں بتائیں خبر کیا ہے چلیں خبر نہیں دی جاری کس کے بارے میں کچھ پوچھا جا رہا ہے یہ کے بارے میں اتنا تو ہم جو ہے نا کنفرمیشن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مبتدا کون ہوا حازہ اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر یعنی کبھی جملے میں مبتدا بعد میں آ جاتا ہے خبر پہلے آ جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں مبتدا مؤخر خبر مقدم یہ جملہ اس میں بن گیا تمہیں پتہ لگ جائے گا لگ پتہ جائے گا کیا مطلب ہے لگ پتہ جائے گا ہے جب آپ نے زور دینا ہو پھر یہ نہیں کہتے پتہ لگ جائے گا پھر کیا کہتے ہیں لگ پتہ جائے گا اس کو کہتے ہیں جملے کو الٹ دینا زور پیدا کرنے کے لئے اپنی بات میں زور پیدا کرنے کی اور بھی وجوہات ہوتی ہیں اور بھی وجوہات ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہاں زور نہیں پیدا کیا جا رہا لیکن میں ویسے ایک مثال دی سمجھانے کے لئے کہ یہ جو تقدیم و تاخیر ہوتی ہے اس کی وجوہات ہوتی ہیں یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ہم اردو میں تو سیدھا ہی کریں گے یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بعد کیسے میں ایسا ہوگا کہ مبتدا بعد میں چلا جائے گا اس میں بھی وہی ہے ایسا ہی ہے ما لونوہا کس کی بات ہو رہی ہے گائے کی ما لونوہا ما کیا ہے لونوہا اس کا رنگ مبتدا کیا اس میں لونوہا خبر کیا ہے ما مبتدا مؤخر خبر مقدم کیا بن گیا جملہ اس میں مبتدا مؤخر مؤخر کا مطلب جو مبتدا بعد میں آ گیا خبر مقدم جو خبر پہلے آ گیا مطا حاذ الوادو مطا حاذ الوادو مبتدا کیا ہے حاذا کیا ہے اشارہ الوادو کیا ہے مشارو نلے دونوں مل کے کیا بنے مرقب اشاری مرقب اشاری مل کے کیا بنا مبتدا مؤخر مطا کیا ہے خبر مقدم مبتدا مؤخر اور خبر مقدم مل کے کیا بنے جملہ اسمیا کلیر ہوگی بات مطا کب ہوگا حاذ الواد یہ وعدہ یعنی کب پورا ہوگا یہ وعدہ مطا حاذ الوادو انکنتم صادقین وہ پوچھتے تھے نا کہ قیامت آپ بتا رہے ہیں نبیوں کو رسولوں کو کہتے تھے نا کہ آپ ہمیں قیامت سے ڈراتے ہیں تو یہ یا عذاب سے ڈراتے ہیں تو یہ عذاب یا قیامت کب آئے گی فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ اَحَقُّ بِالْأَمْنِ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ ٹھیک ہے ایون کیا کہا تھا ہم نے کیا آتا ہے ایون کیا آتا ہے مضاف ایون اور ایت انہوں نے کیا کہا تھا مضاف بن کے آتے ہیں تو فریقین ہے کیا ہے تسنیہ اور مضاف الہ ٹھیک ہے تو فریقین کس حالت میں ہے حالت جر میں فریقانِ فریقینِ فریقینِ فریقن کا تسنیہ فریقانِ ٹھیک تو فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ دو فریقوں میں سے کون سا احق زیادہ حقدار ہے بالام امن کا باقی ہے باقی جا رہا ہے نا ایو الفریقین میں اب بتائیں ایو الفریقین کیا بن رہا ہے ایون مضاف الفریقین مضاف دونوں مل کے کیا بنے مرکب اضافی بن کے کیا بنائی ہے مبتداء یا خبر کیا بنا کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو یہ مبتداء ہوا اور حق کو کیا ہے خبر نہیں بالام نے با جار ہے حرف جار الام مجرور جار مجرور مل کے کیا بنائی مرکب اے جاری مرکب اے جاری مل کے کیا بنا اس کو کہتے ہیں مطالق خبر کیا کہتے ہیں مطالق خبر مطالق خبر یعنی جو خبر کو مزید ایکسپلین کر رہا ہے اس کی فردر ایکسپلینیشن ہے تو مبتداء اپنی خبر اور مطالق خبر کے ساتھ مل کے کیا بنا جملہ اسمیہ خبریہ ٹھیک ہے اب اس ترکیب سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ یہ جو ہے نا اسمائی استفہام کبھی خبر آ جاتے ہیں اور کبھی مبتداء آ جاتے ہیں یہی بات نکلی ہے نا کبھی خبر بن جاتے ہیں کبھی مبتداء بن جاتے ہیں دونوں طرح سے آ سکتے ہیں یہ اسمائی استفہام فمن ربکما فیرون نے کہا تھا نا کس کو حیرت موسیٰ اور حیرت عارون کو فمن ربکما پس کون ہے کس کا تم دونوں کا رب انا لہو الذکر انا کہاں سے ہوگی اس کو نصیت یعنی کہاں سے حاصل ہوگی متا ہوا کب ہوگا ہوا کیا ترکیب ہوگی نہیں ترکیب کرے نا مبتداء کیا ہے مبتداء مؤخر خبر کیا ہے مقدم کیا بن گیا جملہ اس میں ہے لیمانی الارزو جی لیمانی الارزو ومن فیا وہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ اسمائی استفہام کس کے ساتھ حروف جارہ کے ساتھ لیمانی الارز کس کے لئے ہے کیا الارز زمین ومن اور جو اب یہ من کونس ہے من موصولہ یہ من استفہام کا نہیں ہے اور جو فیا اس میں ہے بلکہ ایک لطیفہ سناتا ہوں آپ کو نیند آرہی ہے نا بچوں کو یہ ایڈٹ کر دینا ہے ایک ہمارے ہاں بہت معروف نحوی ہیں افغانستان کے تو کہتے ہیں ان کو نحو بہت زیادہ آتی تھے نحو عربی گرامر نا اس میں اس کی دو قسمیں عربی گرامر کی جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نا ایک کو صرف کہتے ہیں اور ایک کو نحو کہتے ہیں ٹھیک یعنی نحو گرامر کی ایک قسم ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ نحو ہے ٹھیک ہے مبتداء خبر اس کو علم نحو کہتے ہیں ان کو نحو بہت آتی تھی افغانی تھے تو ملہ جامی ان کا نام تھا ملہ جامی نے اپنا بیٹا بھیجا یہاں اس وقت یہاں انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان میں پڑھنے کے لئے جب انہوں نے بیٹا بھیجا تو وہ بیٹے کو جو ہے نا وہ گردانے استاد یاد کرواتے تھے وہ یاد نہیں ہوتی تھی تو وہ استاد نے اس کو کہا کہ تم افغانی نا بہت کند ذہن ہوتے ہو تو یہ بات ملہ جامی کو پہنچ گئے انہیں اس پہ غصہ آیا اور غصے میں انہوں نے پھر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے شرح ملہ جامی اب یہ کتاب درس نظامی میں عربی گرامر کی آخری درجے کی کتاب شمار ہوتی ہے ٹھیک لیکن ان کا لطیفہ آپ کو سنانے لگا ہوں کہتے ہیں ان کو اتنی عربی آتی تھی ویسے لطیفہ معروف ہے عربی ان کو مطلب گرامر اتنی آتی تھی اس کے اوپر لطیفے بن گئے کہ جب ملہ جامی صاحب کی وفات ہو گئی تو فرشتے نے ان سے پوچھا من ربو کا تو یہ جواب میں کہنے لگے من ربو کا اس نے پھر کہا من ربو کا انہوں نے کہا من ربو کا اس نے تیسری مرتبہ کہا من ربو کا تو انہوں نے پھر کہا من ربو کا تو فرشتہ کہے میں تو اس سے پوچھ رہا ہوں تو وہ اس سے پوچھی جا رہا ہے تو وہ کہنے لگے آپ نے میری شرح ملہ جامی نہیں پڑی اچھا بھائی کیا ہے اس میں بھائی آپ جو من استعمال کر رہے ہو وہ من استفامیہ ہے اور میں جو استعمال کر رہا ہوں وہ من موصولہ ہے ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہو من رب کا آپ کا رب کون ہے میں کیا کہہ رہا ہوں من رب کا جو تیرا رب ہے لیمانی الارض جار مجرور بن جائے گا نا مرقب جاری عرف جار اور یہ مجرور جار مجرور مل کے مرقب جاری بن گیا اور الارض کیا بن گیا مبتدہ مبتدہ مؤخر لیمانی الارض کس کے لیے ہے زمین جملہ اسمیاں بن گیا ٹھیک ہے کچھ چیزیں ابھی سمجھ میں نہیں آئیں گی پریشانی ہوگی مرقب جاری کو اصل میں قائم مقام خبر کہہ دیتے ہیں ایک ہوتی ہے خبر ایک ہوتی ہے قائم مقام خبر اصل میں کچھ چیزیں میں جان بوجھ کے نہیں بتاتا بوجھ نہ پڑے ابھی نہ زیادہ کیونکہ ایک سبق بھی پڑا ہے تو کچھ چیزیں ویسی آہستہ آجائیں گی آگے روٹین میں آہستہ آہستہ ہے شامل ہو جائیں گی تو جار مجرور ملکی مرقب جاری مرقب جاری کو خبر نہیں کہتے قائم مقام خبر کہتے ہیں یعنی یہ خبر جیسے ہوتا ہے نا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے ایک ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے کہ وہ پریزیڈنٹ اصل والا باہر چلا جائے تو وہ اس کی جگہ پہ ہے تو اسی طرح خبر بعض اوقات جملے میں نہیں ہوتی تو اس کی جگہ کون لے لیتی ہے جار مجرور وہ خبر کی جگہ لے لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قائم مقام خبر تو الارض زمین لمن کس کے لیے ہے تو یہ مبتداء مؤخر یہ قائم مقام خبر قائم مقام خبر اور مبتداء مؤخر مل کے کیا بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ وما تلکا بیمینکا وما تلکا اور کیا ہے تلکا وہ بیمینکا یا یا موسیٰ یا موسیٰ کیا ہے ندا اور یہ حرف ندا ہے نا اور یہ کیا ہوگا منادہ حرف ندا ہم نے پڑھا تھا یا اور کیا پڑھا تھا یا ایوہ مذکر کے لیے جیسے یا ایوہ اللہ دین آمنو یا ایوہ الرجل اور منس کے لیے یا ایتوہ یا یا ایوہ یا ایتوہ یا ایتوہ ایک اور بھی حرف ندا قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے بہت زیادہ آپ سب کے ذہن میں اس کی مثال ہے زبانی یاد ہے اللہمہ کیا ہے اللہ میم مشدد یہ بھی ندا ہے یہ بھی حرف ندا ہے اے اللہ یہ اے کا ترجمہ کہاں سے آیا میم مشدد سے یہ بھی حرف ندا ہے میم مشدد حرف ندا ہے لیکن یہ صرف اللہ کے لیے مختص ہے اور کسی کے لیے نہیں آتا اللہم اللہم اے اللہ اللہ کا مطلب اللہ میم مشدد کا مطلب اے ٹھیک ہے جی کریں آپ کریں ماں کیا ہے جی بتائیں اس میں استفہام تو ہے لیکن کچھ بنائیں مفتدہ خبر کیا بنے گا وہ ماں تلکہ کا ترجمہ کریں وہ کیا ہے اب بتائیں ماں کیا ہے تلکہ کیا ہے مفتدہ مؤخر ماں کیا ہے خبر مقدم با کیا ہے پہلے تو یہ کریں یمین کیا ہے مضاف ہے یمین کاف ضمیر مضافلہ ہے مضاف مضافلہ ہے ملکہ مرکب اضافی بنا مرکب اضافی بن کے کیا بنا مجرور یہ جار ہے جار مجرور مل کے بنا متعلق خبر ٹھیک ہے کیا ہے سے متعلق ٹھیک ہے جملہ اسمیہ خبریہ ہاں شامل ہو جیدی ندار منادہ من رب السماوات والرس ٹھیک ہے جی کون ہے زمین اور آسمانوں کا رب ٹھیک ہے کون ہے یہ کہ خبر مقدم رب کہ مضاف ٹھیک ہے اور یہ کہ مضافلہ مضافر مضافلہ ملکہ کیا بنا مبتداء ماخر اور یہ ملکہ کیا بنا جملہ اسمیہ کلیر ہے جی اسمائے استفام کچھ سمجھ آگئے مشک کریں انشاءاللہ سے سارا سمجھ میں آ جائے گی تو اب ہم نے نیکس لیکچر میں سیکنڈ پارٹ شروع کرنا اس کتاب کا اور اس کتاب کا سیکنڈ پارٹ ہم نے کہا تھا کس کے بارے میں ہے فیل کے بارے میں ورب کے بارے میں اب ہم فیل کو شروع کریں گے پہلے فیل ماضی پاس ٹینس پھر اس کے بعد مزارے یعنی پریزنٹ اور فیوچر اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ سرف کا حصہ ہوگا ابھی ہم نے ناحب کا حصہ پڑا ہے اس میں زیادہ تر ناحب کی باتیں آئیں ہیں اس میں سرف کی باتیں آئیں ہیں جی ہاں رب السماوات آسمانوں کا رب تو مضاف مضافل ہے کہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں نہیں اپنی رائے دیں نا نہیں آپ کچھ خلط ملت کر رہے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہا کی کہ آتا ہے مرکب اضافی میں رب السماوات مضاف پہلے ہوتا ہے مضافلہ بعد میں ہوتا ہے مضاف کی اوپر تنمین نہیں آتی مضاف کی اوپر علف لام نہیں آتا مضافلہ جر میں ہوتا ہے قواعد تو سارے اسی طرح سے ٹھیک ہے جی سبحانک اللہم و بحمدکا نشد واللہ الہ الا انت الحکمہ انٹرنیشنل آپ کا تعاون درکار ہے آپ ہماری معاونت کے ذریعے اس مقدس مشن میں ہمارے رفیق بن جائیے اکاونٹ نمبر 0592929131 002741 برانچ کوڈ 0727 اکاونٹ ٹائٹل حافظ شفیق الرحمن mcb موسیقی 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 موسیقی